جمہور کشفیر میں اسمبلی اندخابات کے انعاؤسمنٹ کے بعد سیاسی اتھل پتھل جاری ہے اور ایسے میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جو سینئر لیڈر ہے اور فارمر ایمیل اے عبد الرحیم راتر جو کہ اپنی پارٹی کے ساتھ وابستہ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنی پارٹی سے مصطفی ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحیم راتر صاحب راتر صاحب کیا وجہ رہی کہ آپ مصطفی ہوئے اور ایسے سٹیج پہ ایسے وقت پہ جب الیکشن جو ہے وہ سر پہ ہیں دیکھیں جب ہم نے پارٹی بنائی تو بڑا ڈسکشن ہوا کہ ہماری پارٹی کی لائن کیا رہے گی کون سے مدے ہم چلا کے رہیں گے اور کئی سے ہم لوگوں کی رپیزنٹیشن کریں تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کہیں ہمیں لگا کہ شاید ہم کہیں بٹھک رہے ہیں دانستن یا غیر دانستن طور تو میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو صحیح ڈیریکشن پھلائیں اور ایک کنفیوجن سا پائدہ ہو گیا یہ کلیریٹی نہیں تھی کہ ہم اگر چلتے ہیں تو ہماری ڈیریکشن کیا ہے میں نے اپنے تجاویز دے پارٹی کے لیڈرشپ کو مجھے لگا کہ شاید سیدھی نہیں لیا جا رہا ہے اور وہی وجہ بنی اور فائنلی جب ہمارا الیکشن کا منیفیسٹو بن رہا تھا اس تائم میں نے ان تجاویز کے بارے میں پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیجئے ان تجاویز پر کیا عمل درامت ہوا اور مجھے لگا کہ الیکشن کے منیفیسٹو میں بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا میں نے اسی تائم اپنے لیڈرشپ کو کہہ دیا کہ میں یہ منیفیسٹو لے کر لوگوں کے پاس نہیں جا سکتا ہوں اور میں اس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا تو کیا رہے گا آپ کا فیوچر پلانز کیا ہے اس طرح سے سننے میں آیا کہ کانگریس کے ساتھ بھی آپ انٹیج ہیں دو تین دن کے بعد مجھے لگا کہ نہیں مجھے کلیارٹی کرنی چاہیے اس میں اور یہ بات پابلک کرنی چاہیے کہ میرا اس پارٹی سے تعلق نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ کچھ پارٹیز کچھ لیڈرز میری ٹچ میں ہیں دیکھتے ہیں میں اپنے ساتھوں سے آج مشورہ کروں گا اس میٹنگ کے بعد ہماری میٹنگ ہے اور بات کر کے کوئی فیصلہ لے لیں گے جو ہمارا کنسنسز بنے گا لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو سیکیولر کردار ہے کہاں ہمیں اس کردار کو تقویت ملے گی وہاں جانے کی کوشش کریں گے اور کہاں ہم یہاں ڈیولیمنٹ کر پائیں یہاں کے لوگوں کو کچھ سہولیت دے پائیں یہاں بیروزگاری کو کام کر پائیں یہاں گربت کو کام کر پائیں یہاں آمن آمان اور خوف کے بغیر زندگی لوگ گزاریں اس کے لئے کہاں میرا رول اور کونسی طاقت کونسی پارٹی اس میں میری مدد کر سکتے میری کوشش ہوگی تو ہم یہ سمجھے کہ جو اپنی پارٹی ہے وہ اس ایجنڈے پر نہیں چل رہی تھی جیسے آپ نے سرگلر ایجنڈے کا نام دیا یا کچھ اور پالسیز تھی تو اس پر اپنی پارٹی خارہ نہیں اتر رہی ہے میں یہی کہوں گا کہ مجھے مایوسی ہوئی جو ریسلٹس ہمارے سامنے پارلیمنٹ کے الیکشن میں آگئے اور جو ایک کنفیوجن سا ہو گیا ہماری پارٹی پر مشکوکیت بن گئی اسے میں بالکل ناراض اور میں چاہتا تھا کہ صدہار لائیں اس میں لیکن صدہار لانے میں مجھے لگا کہ شاید سیریسلی نہیں دیا جا رہا ہے اور صدہار نے کی کوشش نہیں کی جا بی جے پی کا ٹائگ بھی ہمیشہ لگا رہا ہے اپنی پارٹی کو اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکوکیت ہے تو وہ ایکسپلین کر سکیں گے آپ کی کیا مشکوک خالا تھے دیکھیں ایک چیز تو کلیر ہے اس میں مجھے کوئی کہنے میں کوئی دکھت نہیں ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں بی جے پی کے نزدیک خڑا سمجھا جاتا تھا جو کہ ہماری بنیادی جو ہمارا جب ہم نے پارٹی بنائی جو ہمارا بنیاد جس پر رکھی تھی ہم نے کہ بی جے پی اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم پر یہ الزام لگ گیا کہ بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس کے لئے ہی میں نے لیڈرشپ کو یہ بتا دیا تھا کہ ہمیں ایک کلیرٹی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو لگے کہ بی جے پی اور ہمارا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے تو اس میں کچھ خامیہ مجھے نظر آ گئی جو مجھے لگا کہ نہیں اب اگر اس پارٹی کے ساتھ چلیں گے تو ہم بھی شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو یہ تھے عبد الرحیم راتر جن کا یہ کہنا ہے کہ اپنی پارٹی کی غلط پالسیوں کی وجہ سے اور جو ان کا بیسک ایجنڈا سے کہیں اسے ڈیویٹ ہوگی اپنی پارٹی تو اس کی وجہ سے انہوں نے پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور جو فردر پلانز ہیں وہ یہ آئندہ دنوں میں اس کو تشکیل دیں گے منظر عام پر لائیں گے کہ یہ رحیم راتر صاحب کس اور جائیں گے نیوزیٹین کے لئے انتناک سے مدسر کر دیں موسیقی